ناظرین و سامعین آپ کا ہمارے ایٹی آر اردو چینل میں خیر مقدم اور استقبال ہے آج ہم آپ کے سامنے وزیر آغا جو ایک بہت بڑے رائٹر شاعر نقاد اور انشائیہ نگار ہیں ان کا مضمون انشائیہ کیا ہے کیونکہ آپ نے انشائیہ پر بہت کام کیا ہے اور اسی عنوان سے آپ نے لکھا بھی ہے انشائیہ کیا ہے یہ ایک مضمون ہے آپ اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ اپنے سامنے ایک اس طرح سے بلینک پیج رکھ لیجئے جو ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گے وہ نوٹ کیجئے گا ہم یہاں پر رکھے ہوئے ہیں اس طرح سے ہم آپ کو یہاں پر لکھ کر بھی بتائیں گے کہ اس میں بہت ساری چیزیں پوچھی جاتی ہیں یہ تھوڑا سا چپٹر ایسا ہے جو سمجھنے کے لائق ہے اس کو آپ سمجھ سکیں گے انشائیہ کیا ہے پوری طرح سے یہاں پر آپ کے سامنے واضح کر دیا جائے گا تاکہ آپ کو دشواری نہ ہو تو آپ اپنے سامنے رکھ لیجئے گا وہاں پر ہم اس کو واضح کر دیں گے اب آتے ہیں جو انشائیہ کیا ہے یہ مضمون ہے یہ پوچھا جاتا ہے اس کا تعلق کس سنف سے ہے بعض لوگ انشائیہ ہی میں ٹک کر دیتے ہیں لیکن یہاں پر دیکھئے گا کہ اس میں انشائیہ کیا ہے میں انشائیہ کے بارے میں بتایا ہے انشائیہ کیا ہے مضمون لکھ کر ہم ایک پیراگراف پڑھتے ہیں پھر اس کو ہم سمجھاتے ہیں آپ کے تاکہ اس طرح سے واضح طور پر سمجھ میں ہے انشائیہ کیا ہے بادی النظر میں انشائیہ یا ایسے کہ حدود کو متعین کرنا ایک خاصا کٹھن کام ہے کیونکہ نہ صرف تاریخی اعتبار سے انشائیہ کے مفہوم اور حیعت میں کئی ایک انقلابی تبدیلیاں پیدا ہوئی ہیں بلکہ ہر انشائیہ کیا بلحاظ مواد اور کیا بلحاظ ٹیکنک ایک جدہ گانا کیفیت کا حامل ہے تاریخی اعتبار سے لیمب اور چشٹر ٹین کے طریقے کار میں اس قدر تضاد ہے کہ ان کے لکھے ہوئے مضامین کو ایک ہی زمرے میں شمار کرتے ہوئے سخت ہچکچاہت محسوس ہوتی ہے اسی طرح دور جدید کے بیشتر لکھنے والوں نے انشائیہ کے سلسلے میں کافی سے زیادہ آزادی سے کام لیا ہے اور ناقد کے لیے انشائیہ کے مقتضیات اور امتیازی محاسن کو علاہیدہ کر کے دکھانا مشکل ہو گیا ہے تاہم غائر نظر سے دیکھنے پر انشائیہ کی متنوے کیفیات اور ابلاغ و اظہار ابلاغ و اظہار کے مختلف سانچوں میں پسے پشت ایک علاہیدہ سنف عدب کی عدب کے نقوش واضح طور پر ابرے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور ہم ذرا کوشش سے انشائیہ کی حدود کو متعین اور محاسن کو بینقاب کر سکتے ہیں یہ ایک پیرگراف ہے اس پیرگراف میں کئی باتیں ہیں جو سمجھنے کی ہیں تو آپ اس کو یہاں سے سمجھئے ہم وہاں پر دوبارہ سے پڑھیں گے بھی اور آپ کو بتائیں گے یہاں دیکھیں سب سے پہلے تو اس بات کو ذہن میں رکھئے کہ کہا ہے انشائیہ کیا ہے تو ہم یہاں پر لکھتے ہیں انشائیہ کیا ہے یہ آپ کے ذہن میں یہ سوال بھی آیا ہوگا کہا ہے کہ اس پیرگراف میں دو اعتبار سے غور کیا ہے دو اعتبار سے غور کیا ہے تو یہاں پر ہم بناتے ہیں اس طرح سے ایک اعتبار سے کیا غور کیا ہے ایک اعتبار سے کہا ہے کہ سرسری غور کیا ہے بادیون نظر میں یہ غور کرتے ہیں اگر ہم بادیون نظر کہتے ہیں سرسری کو قائم دیکھ رہے ہیں بادیون نظر میں انشائیہ یا ایسے کہ حدود کو متعین کرنا خاصا کٹھن کام ہو گیا اس سے پہلے آپ نے پڑھا ہے کہ انشائیہ مضمون کی ایک قسم ہے یعنی انشائیہ مضمون جیسا کہ آپ نے پڑھا تھا مضمون کی چار قسم ہے ان میں سے ایک انشائیہ مضمون پڑھا تو اسی لئے انشائیہ اور ایسے میں فرق کرنا تھوڑا سا مشکل ہو گیا کیسے بادیوں نظر میں اگر غور کرتے ہیں اور دوسرے اعتبار سے غور کریں تو غائر نظر کا آہ ہے کہ غائر نظر میں غور کرنے سے یہ واضح ہو جاتا ہے کیا ہے تو سب سے پہلے جیسا کہ انہوں نے بادیوں نظر میں غور کرنے کے لئے کہا ہے ہم بادیوں نظر میں غور کرتے ہیں یعنی سرسری جائزہ کر لیتے ہیں تو کیا ہو جاتی ہیں یعنی انشائیہ کا حدود متعین کرنا ایک خاصہ کٹھن کام ہو جاتا ہے یعنی حدود متعین نہیں ہو پاتے ہیں حدود خاصہ کٹھن ہے ہے نا حدود متعین کرنا یہ کٹھن ہو جاتا ہے یہ ایک بات کہی ہے انشائیہ ایسے کہ حدود متعین کرنا خاصہ کٹھن کام ہونے کی وجہ کیا ہے کہا کہ اس کو دو اعتبار سے غور کیا ہے ایک تو وجہ یہ ہے کہا کہ کیوں نہ صرف تاریخی اعتبار سے انشائیہ کے مفہوم اور حیعت میں کئی انقلابی تبدیلیاں پیدا ہوئیں تو ایک تو یہ بتایا اس میں کہ تاریخی یعنی تاریخی اعتبار سے انشائیہ کے مفہوم اور حیعت میں اس میں جو ہوئی تو ہوئی کہا کہ بلکہ ہر انشائیہ کیا بلحاظ مواد یعنی مواد کے اعتبار سے مواد کہتے ہیں نصر و نظم میں جو ساری چیزیں بیان کی جاتی ہیں اس کا جو ایک مضمون ہوتا ہے اس کو مواد کہتے ہیں تو یہ میٹر جس کو آپ کہہ سکتے ہیں تو مواد اور کیا ٹیکنیک اب یہ ٹیکنیک انگریزی کا ہی لفظ ہے آپ جانتے ہیں جس کو ٹیکنیک بولتے ہیں طریقہ ایک جدہ گانا کیفیت کا حامل ہے تاریخی اعتبار سے بھی اور پھر دوسرا تاریخی میں کہیں تو آپ اس میں بتایا دو چیزیں بتایا ایک تو کہاں کہ مفہوم اور دوسرا کہہ دیئے کیا حیعت طرح سے اس میں دوسری بات کہی کہ مواد کے لحاظ اور دوسری بات کہہ دیا کہ ٹیکنیک کے اعتبار سے جو ٹیکنیک ہے اس کے اعتبار سے جدہ گانا کیفیت کے حامل ہو جاتی ہیں اب تاریخی اعتبار سے سمجھا رہا ہے کہ یہاں پر کہ دیکھیں تاریخی اعتبار سے جو ہم نے کہا کیسے کہا کہ اس میں ایک نام آپ کو ملے گا تاریخی اعتبار سے سمجھنے میں وہ نام ہے لیمب اور چشٹر ٹین کا لیمب اور چشٹر ٹین کا زمانے کے دو بڑے رائٹر ہیں کہ طریقہ کار میں اس قدر تزاد ہے یعنی ان دونوں کے طریقہ کار میں جو کہ انشائیہ نگا رہی ہیں لیکن دونوں کے طریقہ کار میں تزاد ہے اور اتنا بھیانک ہے اتنا زیادہ ہو گیا ہے ان دونوں کا تزاد کہ ان کے جو لکھے ہوئے مضامین ہیں اس کو ایک زمرے میں یعنی ایک کٹیگری میں شمار کرتے ہوئے گنتے ہوئے سخت ہچکی چارڈ ہوتی ہے یعنی ہمیں ایک زمرے میں اس کو ہم نہیں رکھ پاتے ہیں اتنا زیادہ دونوں کے بیچ گیپنگ یا فر ہے اب اس کے علاوہ ایک بات کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ اب جیسا کہ مواد اور ٹیکنک کے اعتبار سے جیسا کہ ہم نے لکھا کہ مواد اور ٹیکنک کے اعتبار سے بھی فرق ہو رہا ہے تو کہہ رہا کہ اسی طرح دور جدید کے بیشتر لکھنے والوں نے انشائیہ کے سلسلے میں کافی سے زیادہ آزادی سے کام لے لیا ہے یعنی انہوں نے بہت زیادہ آزادی اس میں اختیار کر لی جس کی وجہ سے دشواری ہو گئی ہے اب یہ دشواری کس کے لیے ہو گئی کہا کہ ناقید کے لیے انشائیہ کے مقتضیات مقتضیات کہتے ہیں ضروریات کو تقاضے کو مطالبے کو اور امتیازی محاسن کو یعنی جو اس کی عالی خصوصیات ہو سکتی ہیں خوبیاں محاسن خوبی کو کہتے ہیں کو علاہدہ کر کے دکھانا مشکل ہو گیا یعنی ناقید کیا کرتا ہے ان کی خوبیوں کو جو کہہ رہے ہیں کہ شہر و عدب میں تشریح و تنقید کا کام کرتا ہے تو اس کو تنقیدی مضمون کہتے ہیں اور جو تنقیدی مضمون لکھتا ہے اس کو ناقید کہتے ہیں تو ناقید کے لیے ان انشائیہ کے حدود تو متعین کریں گے نا جو اس کی مقتضیات ضروریات ہیں اس کے مطالبے اور تقاضے ہیں وہ اس کو الگ نہیں کر پا رہا ہے ان ساری چیزوں کے بنیاد میں یعنی تاریخی اعتبار سے اگر دیکھتے ہیں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں اور یہ کہا ہے سرسری طور پر دیکھنے پر ایسا لگتا ہے لیکن کہہ رہا ہے کہ اس کے علاوہ آپ اگر غائر نظر سے دیکھتے ہیں جہاں پر اب ہم آتے ہیں غائر نظر پر کہہ رہا ہے کہ اگر آپ غور سے غور و فکر کے بعد تدبر کرتے ہیں اس پر تو آپ کو کیا نتیجہ ملتا ہے کہہ رہے ہیں کہ نتیجہ یہ ملتا ہے دیکھنے پر انشائیہ کی متنوے کیفیات اب دیکھیں کہ یہاں پر لکھا ہے متنوے متنوے کہتے ہیں قسم قسم کا ترہ ترہ کا یعنی قسم رکھنے والا یعنی الگ الگ کیفیات رکھنے والی چیزیں تو ایک بات تو ہو گئی یہاں پر کہ متنوے کیفیات یہ ہوتی ہیں اور ابلاغ و اظہار کے مختلف سانچوں میں پسے پشت ایک الاہدہ سنف عدب کے نقوش واضح طور پر ابرے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو یہاں پر کیا متنوے کیفیات ابرتی ہیں ایک بات دوسری بات کیا ہوگی ابلاغ اصل میں سمجھے دوسروں تک پہنچانے کا جو عمل ہوتا ہے اس کو ابلاغ کہتے ہیں اور اظہار کہتے ہیں جو چیز ہم ظاہر کر رہے ہیں جو ہم بتا رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں اس کا مطلب ایسے عمل ہیں جو دوسرے تک پہنچاتے ہیں اس کے مختلف سانچے ہو سکتے ہیں ہمارے بات کرنے کے الگ الگ شیلی اور اسٹائلز طریقے ہوتے ہیں ہم اپنی بات دوسروں تک الگ الگ انداز میں رکھتے ہیں ہر آدمی کا انداز الگ الگ ہوتا ہے اس لئے اس کے سانچے اس کا مطلب ہے الگ الگ ہوتے ہیں اب یہاں پر دیکھئے کہ پسے پشت لکھا ہے تو پسے پشت کا کیا مطلب ہو سکتا پسے پشت کہتے ہیں پیچھے پسے پشت کا مطلب ہوا پیٹ پیچھے یعنی گویا کہ ابلاغ و اظہار کے جو مختلف سانچیں ہیں اس کے اگر پیچھے جاگر کے ہم تلاش کریں تو ہم کو ملتا ہے تو اب یہاں پر ابلاغ و اظہار کی وجہ سے یہ ایک بات ہو گئی اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم کو ایک الگ چیزیں نظر آتی ہیں سنفِ عدب کے نقوش اس کی وجہ سے اُبھر کر سامنے آتے ہیں اب یہاں پر جب اتنی بات ہم سمجھ گئے ہیں تو کہا کہ تب ہم کو غائر نظر سے دیکھنے پر سنفِ عدب کے نقوش ہم کو سمجھ میں آتے ہیں کہیں کہ ہم ذراسی کوشش سے انشایہ کے حدود متعین اور محاسن کو بے نقاب کر سکتے ہیں اگر ہم ستھی طور پر دیکھیں گے ایسے سرسری طور پر دیکھیں گے تو نہیں سمجھ بائیں گے لیکن ہم غور سے جب دیکھیں گے تو یہ بات ہمیں سمجھ بائیں گے اس پاراگرافٹ میں اتنی باتیں تھی آپ کے امید کہ یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا اس طرح سے آپ بھی اس کو سمجھئے اب یہاں پر دیکھیں تو اسی غائر نظر میں جب اتنی باتوں میں ہم غور کرتے ہیں ایک بات ہمارے سمجھ میں کیا آ گئی کہا کہ کوشش سے حدود متعین کر سکتے ہیں متعین کر سکتے ہیں یہ کلیر ہوا اتنی باتیں آپ ذہن میں رکھئے پھر اس کے بعد اب دیکھیں یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ایک چیز جو انشائیے کو دوسری اسناف عدب سے ممیز کرتی ہیں اس کا غیر رسمی طریقہ کار ہے اس کا غیر رسمی طریقہ کار ہے دراصل انشائیے کے خالق کے پیش نظر کوئی ایسا مقصد نہیں ہوتا اب یہاں آپ کو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ حدود متعین کرنے سے کیا ہو سکتے تھے اس کے محاسین اور اس کے جو مقتضیات ہیں وہ اُبھر کر سامنے آ سکتے تھے ہم اس کو بتا سکتے تھے اب انہی میں سے پہلی چیز یہ بتا رہا ہے کہ غیر رسمی طریقہ کار جو اس کو الگ کر سکتی ہیں جو اس کے بارے میں واضح طور پر بات کی جا سکتی ہے اس کو سامنے لائے جا سکتا ہے یہ اس کو دوسرے اصناف عدب سے ممتاز کرتی ہیں ابھی ایسے اور انشائیہ میں اس کے حدود کو متعین کرنے میں پریشانی ہو رہی تھی کہا کہ غیر رسمی طریقہ کار ہے جو اس کو ممتاز اور واضح کر دیتی ہیں کہہ رہے ہیں کہ اب یہاں پر اس چیز کے سمجھنے کے لیے ذہن میں یہ رکھیں کہ کسی بھی چیز کے لیے کیا ہوتی ہے دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو مقصد اور دوسرا کیا ہوتا ہے بے مقصد یعنی جس کا کوئی مقصد ہی نہ ہو تو اب یہاں پر جب ہم آگئے کہ غیر رسمی طریقہ کار تو اب پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ انشائیہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ انشائیہ کے جو خالق ہیں اس کے پیش نظر کوئی ایسا مقصد ہی نہیں ہوتا یعنی اس کے پیش نظر انشائیہ میں اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا جب مقصد نہیں ہوتا ہے تو اب مقصد کے لیے ہوتی کیا چیزیں ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی چیزیں لکھی جاتی ہیں جس کی تکمیل کے لیے یعنی مقصدی چیزیں یہ تکمیل کے لیے پورا کرنے کے لیے وہ دلائل و براہین سے کام لیتا ہے اور ناظر کے ذہن میں رد و قبول کے ملانات کو تحریک دینے کی سعی کرے دلائل یہ دلیل کی جمعہ ہے اور براہین یہ برہان کی جمعہ ہے جس کے معنی ہی کھلی نشانی قطعی ثبوت کے یعنی ایسے قطعی ثبوت جس کے بعد ابحام یا شک کی کوئی گنزائش ہی باقی نہ رہے اس کو ہم کہتے ہیں براہین تو اس سے کام لیتا ہے گویا کہ یہ اگر ہمارے پیچھے مقصد ہوگا تو ہم اس کے لئے ثبوت دیں گے پروف دیں گے تب ہی تو وہ پورا ہوگا تو کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے اب اس کے بعد اس کے ذہن میں جو دلیل اور ہم برہان دیتے ہیں جو ہم پروف دیتے ہیں تب اس کے بیس پر کیا کرتا ہے ایک دیکھنے والا ایک پڑھنے والا قاری اس کے ذہن میں اس چیز کو ایکسپٹ کرنے اس کو پھر ریجیکٹ کرنے دل میں اس کے میلانات آتے ہیں خیالات آتے ہیں اور وہ اس کے لئے کیا کرتے ہیں اس کے میلانات کو تحریک دینے کی سعی کرے ایسی چیز ہوتی نہیں ہے یعنی بے مقصد ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ انشائیہ کسی مقصد کے تحت نہیں لکھا جاتا ہے اس کا کام محض یہ ہے کہ چند لمحوں کے لئے زندگی کی سنجیدگی اور گہمہ گہمی سے قطع نظر کر کے ایک غیر رسمی طریقہ کار اختیار کرے اب یہاں پر بتایا کہ انشائیہ کا جب یہ مقصد نہیں ہے یعنی اس کا کوئی مقصد نہیں ہے تو اس میں کیا چیز ہوں گی کہ محض کہتے ہیں اس کا صرف اور صرف یہ کام ہے کہ چند لمحوں کے لئے جو زندگی کی سنجیدہ پن ہے یعنی وقار ہے شائستگی مطانت میں آدمی رہتا ہے اس چیز سے نکال کر کے اس کو ختم کر کے اس کو ایک بیڈھب سی ایک آزاد سی زندگی میں داخل کر دیتا ہے یہ اس کو طریقہ کار اختیار کرنے پر مجبور کرتا ہے اور جب وہ ایسا کرتا ہے تو اس میں ہوتا کیا ہے اور اپنے شخصی رد عمل کے اظہار سے ناظر کو اپنے حلقے احباب میں شامل کرے یعنی جب وہ غیر رسمی طریقہ کار سے چلتا ہے جیسا کہ آپ کسی موویز وغیرہ کسی اور چیزوں میں دیکھتے ہیں تو وہاں سے آپ کو فورا یہ سمجھ ماتا ہے اس کے اپنے اپنے شخصی رد عمل ہوتے ہیں اس کو ترک و ترک وہ دیتے ہیں وہ اس سے ظاہر کرتا ہے اور وہ کچھ ایسا کام کرتا ہے جسے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو بہت اچھا کر رہا ہے آپ کے دل میں اس کے لئے جگہ بن جاتی ہے تو بالکل کہہ رہا ہے کہ ایسے ہی کام کر کے ایسی ہی چیزیں لکھ کر کے وہ حلقے احباب میں شامل کر لیتا ہے یہ حبیب کی جمعہ ہے احباب اور حلقہ کہتے ہیں دائرے کو اس میں اس کو شامل کر لیتا ہے پڑھنے والے کو یہ بہت اہم ہے دوسرے لفظوں میں اب کہہ رہا ہے کہ اسی بات کو دوسرے لفظوں میں سمجھئے کہہ رہے ہیں کہ تنقید یا تفسیر کا خالق جو لوگ تنقید کرتے ہیں یا پھر ایکسپلینیشن دیتے ہیں کا خالق لکھنے والا اس افسر کی طرح ہے یعنی جو تنقید لکھتا ہے یا تفسیر لکھتا ہے تشریح کرتا ہے کرسی پر بیٹھا احتساب اور تجزیہ کے جملہ مراحل سے گزرتا ہے اب یہ سمجھئے کہ وہاں پر وہ دفتر میں ہوگا اس کا لباس بہت ٹرائٹ ہوتا ہے اور تنگ سا لباس ہو اس کو پہن کر کے وہ وہاں پر پورے اصول و کلیے کی پابندی کرتا ہے اس کے تحت وہاں پر وہ حساب کتاب کرتا ہے اور اس کے جملہ فرائز ہوتے ہیں جو وہ ان سے گزرتا ہے وہ وہاں پر کام کرتا ہے کہا ہے کہ اس افسر کی طرح ہے اب کہیں انشائیہ نگار کیسا ہوتا ہے انشائیہ کا خالق اس شخص کیت رہے جو دفتر سے چھٹی کے بعد اپنے گھر پہنچتا ہے چوست اور تنگ سا لباس اتار کر ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہن لیتا ہے اور ایک آرام دے موڑے پر نیم دراز ہو کر اور حقہ کی نئے ہاتھ میں لیے انتہائی بشاشت یعنی خوشی کے ساتھ اور مسرد سے اپنے احباب سے مسروف گفتگو ہو جاتا ہے یعنی اس کو چھٹی کے بعد ایسا ریلیکس فیل ہوتا ہے وہ ہی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر آنے کے بعد اس کو کتنا زیادہ ریلیکس ہے تو انشائیہ نگار ایسے ہی ریلیکس فیل کرواتا ہے انشائیہ کی سنف اسی شگفتہ موڈ کی پیداوار ہے یہ کوشن بھی پوچھا جاتا ہے کہ انشائیہ کی سنف کس موڈ کی پیداوار ہے تو شگفتہ موڈ کی پیداوار ہے شگفتہ دلچسپ کو کہتے ہیں ترو تازہ شاداب یا ایک کھلی ہوئی چیز کو جیسے کہ پھول ہوتا ہے جب تک وہ کھلا نہیں ہے وہ ٹائٹ ہوتا ہے جیسے ہی کھل جاتا ہے اس کی ساری پنکھڑیاں الگ الگ ہو جاتی ہیں اس کو ان میں سے کسی کو بھی ہٹایا جا سکتا ہے تو بلکل ایسے ہی موڈ کی پیداوار ہے اور اس کے تحت انشائیہ کا خالق نہ صرف رسمی طریقہ ایکار اور دیکھیں کہ رسمی طریقہ ایکار کیا ہے آفس میں جانا وہاں کے لوازمات کو پورا کرنا وہ رسمی طریقہ ایکار ہے کہ بجائے ایک غیر رسمی انداز اختیار کرتا ہے جبکہ وہاں سے آنے کے بعد اس لباس کو اتار کر کوئی بھی لباس پہن لے اور وہ یہاں پر کچھ بھی کرنے لگے تو وہ ایک غیر رسمی اگر وہ آفس میں ہوگا وہاں کے دائرے کار وہاں کے پالیسی کے مطابق بات چیت کرے گا لیکن گھر میں ہوگا تو الگ انداز سے وہ آپ سے بات کرے گا بلکہ غیر شخصی موضوعات پر نگتو تبصیرے سے بھی کام لینے کے بجائے اپنی روح کے کسی گوشے کو بے نقاب اور اپنے شخصی رد عمل کے کسی پہلو کو اجاگر کرتا ہے یعنی وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی پر بیجا تبصیرہ کرنے لگتا ہے ایسا بھی نہیں کرتا ہے کسی کو کریٹی سائز کرے یہ بھی نہیں کرتا ہے بلکہ وہ اپنے آپ میں کسی ایسی مست باتوں میں جو ہے اُلھج جاتا ہے اور وہ اس کے ذریعے سے آفیس یا کہیں کی بھی بات کو مزے لے لے کر بیان کرتا ہے تو یہ اپنے شخصی رد عمل کے پہلو کو اس کے ذریعے سے اجاگر کرتا ہے سامنے لاتا ہے انشائیہ کے خالق کے پاس ایسی کہنے کی باتیں ہوتی ہیں جنہیں وہ آپ تک پہنچانے کی صعی کرتا ہے جو انشائیہ نگار ہے اس کے پاس بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں کہنے کی اور وہ چاہتا ہے کہ ہم یہ بات آپ کو پہنچائیں اور صعی کرنا یعنی کوشش کرتا ہے اس طور کے آپ فیل فور اس کے دائرے احباب میں شامل ہو جائیں وہ انہیں باتوں کو اس انداز سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہے کہ آپ فوراں ان کے دوستوں کی لشٹ میں شامل ہو جائیں اور اس کے دل تک رسائی پا لیتے ہیں یعنی آپ ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں ایسا محسوس ہوتا شاید اسے کوئی واقعہ بیان کرنا ہوتا اب اس کے بعد دیکھیں کوئی بات بیان کرنی ہو یا کسی ذہنی کیفیت پر سے نقاب اٹھانا یا محض زندگی کے مظاہر کو ایک نئے ذاویے سے پیش کرنا ہوتا ہے گویا کہ جو انشائیہ نگار ہے اس کو یہی نہیں ذہنی کیفیت کو وہ بیان کرتا ہے یا پھر زندگی کے کوئی ایسے حصے ہوتے ہیں جس کو وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہے جس سے کہ آپ تھوڑا ایسا لطف اندوز ہوتے ہیں اور وہ اس سنف عدب کا سہارا لے کر گویا کہ انشائیہ کا صرف سہارا لیتا ہے لے کر اپنی شخصیت یا ذات کے کسی نہ کسی گوشے کو عریان کرنے میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے یعنی عریان کہتے ہیں اصل میں اس کی مننگ ہے ننگا کرنا تو یہاں پر ہے کہ گوشے کو ظاہر کرنا وہ کسی ایسے پہلو کو بیان کرتا ہے جس سے کہ آپ کو اس کے بارے میں لگے کہ یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے بنیادی طور پر انشائیہ کے خالق کا کام ناظر کو مسررت بہم پہنچانا ہے بنیادی طور پر اس کا کام کیا ہے کہ جو شخص ہے یعنی پڑھنے والے ہیں ان کو وہ خوشی پہنچائے تو خوشی پہنچانے کے لیے کرتا کیا ہے تو وہ خوشی پہنچانے کے لیے دو چیزوں کا سہارا لیتا ہے کبھی یعنی عام طور پر آدمی دو چیزوں کا سہارا لیتا ہے ایک تنز کا اور دوسرا مزاہ کا اب اس تنز اور مزاہ کے بارے میں تھوڑا سا سمجھئے یعنی مسررت پہنچانے کے لیے آپ کو یہ بات سمجھ میں آگئی کہ عموماً دو چیزیں استعمال ہوتی ہیں ایک تو تنز اور دوسری مزاہ اب دیکھئے کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے وہ تنز سے کچھ زیادہ کام نہیں لیتا کیوں؟ اس لیے کہ تنز ایک سنجیدہ مقصد لے کر برامد ہوتی ہے وہ ظاہر ہوتی ہے اور اس کے عمل میں نشتریت کا عنصر موجود ہوتا ہے نشتر کسو کہتے ہیں یعنی جو کاٹے چھگھانے کے عمل کو تو یہ دیکھیں کہ تنز ایک سنجیدہ مقصد آدمی کو اگر سنجیدہ کر دے گا تو وہ پھر کھل کر کے بات نہیں کرے گا اور پھر جیسے ہی آپ کو اگر کوئی کانٹا چوبھائے جائے تو فوراں آپ چونک اٹھتے ہیں اور پھر سترک ہو جاتے ہیں تو یہ چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں چنانچہ ایک اچھے انشائیہ میں تنز کبھی بھی مقصود بزاد نہیں ہوتی یعنی مقصود بزاد کہتے ہیں اصلی مقصد وہ چیز جو مقصد کا حاصل ہو نتیجہ ہو تو یہ چیز اس میں انشائیہ میں نہیں ہوتی ہے بلکہ کیا ہوتی ہے یہ تنز محض ایک سہارے کا کام دیتی ہے اس میں تنز ہوتی ہیں لیکن سہارے کا کام دیتی ہے صرف آپ سے یہ کوشن پوچھا جا سکتا ہے کہ انشائیہ میں تنز کس چیز کا کام دیتی ہے تو سہارے کا کام دیتی ہے اسی طرح انشائیہ کا خالق محض مزاح تک اپنی سعی کو محدود نہیں رکھتا ابھی جیسا کہ ہم نے کہا کہ مسارت پہنچانے کے لئے دو چیزوں کا استعمال کرتے ہیں تو دوسری چیز کیا ہے مزاح کہا کہ مزاح تک ہی صرف اپنی سعی کو محدود نہیں کرتا اپنی کوشش وہیں تک لیمٹ نہیں کر دیتا ہے کیونکہ کیوں نہیں کرتا کہا کہ محض مزاح صرف مزاح سے ستحیت پیدا ہوتی ہے اب دیکھ لیجئے کہ اگر صرف تنز کیا جائے تو اس سے کیا ہے سنجیدہ ہو جائے گا لیکن صرف مزاح ہو تو اسے ستحیت پیدا ہوتی ہے اس بات کو اور بھی ایکسپلین کریں گے لیکن یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ بات کہتہ لگانے اور ہسنے ہسانے سے آگے نہیں بڑھتی اگر صرف مزاح ہوگا تو صرف ہسے گا ہسائے گا وہ کچھ نہ سوچ سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے اور پھر وہیں پر ختم ہو جائے گی لیکن انشائیہ کا تو یہ مقصد نہیں ہوتا ہے انشائیہ کا مقصد کیا ہے یعنی مطلب یہ اصل میں جو لکھا جاتا ہے تو اس کے پیچھے کیا راز ہوتی ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ ایک اچھا انشائیہ پڑھنے کے دوران آپ شاید حض مزاح تعجب حض کہتے ہیں جو لفظ ہے لطف مزاح سرور کو تنز اقتصاب عمل یعنی کسی چیز کو سیکھنے کا لرننگ اور تخیل کی سبک روی ایسے بہت سے مراحل سے روشناش ہوں یعنی واقف کرا دیں لیکن انشائیہ کے خاتمے پر یہ ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ یعنی ایک اچھے انشائیہ میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہی ہوتی ہیں لیکن اخیر میں آپ کو محسوس کیسا ہوگا کہ آپ نے زندگی کے کسی تاریخ گوشے پر روشنی کا ایک نیا پرتو دیکھا ہے یعنی ایسا آپ کو محسوس ہوگا کہ ایسا لگے گا کہ کوئی ہمیں کوئی نیا سایہ کوئی جھلک اور شعاہ مل گئی ہے اور وہ آپ کے کسی پہلو کو جو ہے اجاگر کر رہا ہے اور آپ زندگی کی عام سطح سے اوپر اٹھائے ہیں یہ آپ کو وہیں پر فیل ہونے لگے گا محسوس ہونے لگے گا کشادگی اور رفات کا یہ احساس ایک ایسا متائے گرا بہا ہے متائے گرا بہا متائے کہتے ہیں سامان کو گرا بہا قیمتی یعنی قیمتی سامان کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کے ذریعے سے جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں اور کشادگی اور رفات کا احساس یعنی آپ وہ عام سطح سے اوپر اٹھاتے ہیں آپ کو اپنے آپ میں بلندی کا احساس ہونے لگتا ہے یہ ایسا گرا بہا سامان ہے متائے جو نہ صرف آپ کو مسرد بہم پہنچاتا ہے بلکہ آپ کی شخصیت میں بھی کشادگی اور رفات پیدا کر دیتا ہے یہ ان چیزوں سے آپ بھی سامنا کرنے لگتے ہیں جیسا کہ ابھی تنز اور مزاہ کی بات ہو رہی تھی تو اسی میں سے اب یہاں پر بتا رہے ہیں تنز یا مزاہ انشائیہ کی ایک اضافی خوبی ہے اب آپ یہ سمجھنے لگیں گے کہ یہ چیزیں اس میں ہوتی ہیں تو کوئی لازمی نہیں ہے کہ اس میں ہو بس اضافی خوبی ہے سوال پوچھا جاتا ہے انشائیہ کی اضافی خوبی کیا ہے یا پھر تنز اور مزاہ انشائیہ کی کیسی خوبی ہے اضافی ہے وافی ہے یا پھر اس طرح سے پوچھا جائے گا آفشن دے کر کے کچھ بھی ان میں سے کوئی نہیں تو اضافی خوبی ہے اس کا جزئے لا ینفق ہرگز نہیں جزئے لا ینفق لا ینفق کہتے ہیں اٹوٹ کو جو جدا نہ ہو سکے ایسا حصہ جو جدا نہ ہو سکے یہ مطلب ہے تو اس کا جزئے لا ینفق نہیں اس کو ہم اس سے الگ بھی کر سکتے ہیں انشائیہ میں اس کو نہیں رکھا جا سکتا ہے چنانچہ پوربی عدب میں ہمیں بہت سے عالی درجے کے ایسے انشائیہ ملتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے عدیبوں نے ایسے انشائیہ لکھے ہیں جو ملے ہیں جن میں خیال اور اسلوب کی تازگی ہی سب کچھ ہے یعنی صرف اس میں اسٹائل لکھنے کا طریقہ اور خیال ہی اس میں سب کچھ ہے لیکن جن میں تنز یا مزاہ سے کوئی کام نہیں لیا گیا ہے کہا کہ یہی ساری چیزیں سب کچھ ہے تنز اور مزاہ اس میں ہے ہی نہیں جب تنز اور مزاہ اس میں نہیں ہے تو اسی لئے کہا کہ ایک اضافی خوبی ہے پھر یہ بات بھی قابل غور ہے جہاں کہیں انشائیہ میں تنز یا مزاہ مقصود بھی ذات قرار باتا ہے جہاں پر ہم تنز اور مزاہ کو اصلی مقصد ٹھہرا لیں گے تو انشائیہ کا مزاج ہی تبدیل ہو جاتا ہے اور وہ انکشاف ذات یعنی انکشاف کہتے ہیں ظاہر کرنے کو انکشاف ذات کے عمل کو تج کر یعنی قربان کر کے ایک محتصیب یا مسخرے کے طریقہ کار کو اپنا لیتا ہے محتصیب کہتے ہیں حساب لینے والے کو محافظ کو نظر رکھنے والا شخص یہ ہوتا ہے محتصیب اور مسخرہ کیس کو کہتے ہیں مسخرہ ہم کہتے ہیں بے وقت آدمی کو چھہ چھوڑا یا چھٹھے باز اس طرح کے جو کام کرتا ہے جس طرح سے آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کہ طریقہ کار کو اپنا لیتا ہے گویا اب کہنے یہاں ذرا توقف کیجئے تاکہ میں بعض اصولی اور بنیادی باتوں کی طرف آپ کو متوجہ کر سکوں کن کے سلسلے میں تنز اور مزاہ کے سلسلے میں کہیں کہ تنز زندگی کی ناہمواریوں کے احساس سے جنم لیتی ہے تنز زندگی کی ناہمواریوں سے یعنی زندگی میں جو اُبڑ کھا بڑ ہے اوپر نیچے مطلب ہماری زندگی کبھی بہت خوشی کی گریفت میں آتی ہیں پکڑ میں آتی ہیں جب آپ عام ذہنی روش سے اٹھ کر ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں عام ذہنی روش ہے جو آپ کی اس سے اوپر اٹھ کر اگر آپ اس کی طرف متوجہ ہوں گے تب ہی یہ چیزیں جو زندگی کی ناہمواریاں ہیں تب آپ کو سمجھ میں آئیں گی چنانچہ تنز نگار وہ شخص ہے جو آپ کو فراز سے مخاطب کرتا ہے اب اس کے علاوہ کیا تنز نگار تو یہ آپ کو دوسرا سوال ہے کہ تنز نگار کس چیز سے مخاطب کرتا ہے آپ کو تو آپ کو فراز سے فراز کہتے ہیں اوپر کو اس کا اپوزٹ ہے نشیب اور نشیب سے مخاطب آپ کو مزاہ کرتا ہے چونکہ وہ ایک بلند جگہ پر کھڑا ہے اور خود کو ان ناہمواریوں سے محفوظ سمجھتا ہے جنہیں وہ مزاق کا نشانہ بناتا ہے اس لیے اس کی حسی میں جذبہ افتخار اور احساس برطری ہمیشہ محصول موجود رہتا ہے دوسری طرف مزاہ نگار کے اس مقام پر مزاہ نگار نشیب کے اس مقام پر کھڑا ہے جہاں وہ خود ناہمواریوں سے ہم آہنگ ہے وہ اس کے درمیان ہی ہے اور اس کے لیے قدرتی طور پر اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے جو اس کے ساتھی ہو اگر کوئی غریب کے ساتھ ہو اور غریب ہی کی زندگی گزارے تو اس کے دکھ اور درد کو سمجھ سکتا ہے اس کے دل میں وہی کیفیت پیدا ہوگی تو اسی لیے مزاہ نگار کے اندر اس کے رد عمل یہ ہوتا ہے کہ ہمدردی اور محبت سے مملو ہے بھرا ہوا ہوتا ہے لیکن ان دونوں کے برقس انشائیہ نگار نہ تو آپ کو فراز سے مخاطب کرتا ہے نہ نشیب سے جو انشائیہ نگار ہوتا ہے نہیں وہ آپ کو فراز سے مخاطب کرے گا اور نہیں یعنی برابر کے درجے میں رکھ کر کے وہ آپ سے باتچیت گفتگو کرتا ہے بے شک تنزو مزاہ کا استعمال اس کے لیے شجر ممنوعہ نہیں ہے شجر ممنوعہ یہ ایک تلمیہ ہے یعنی جو کہ مراد لیا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جس طرخت کے پھل کھانے سے منع کیا گیا تھا اس سے یہاں پر ایک الفاظ کی یعنی منع کرنے کے لیے یعنی یہ تنزو اور مزاہ منع نہیں ہے اس میں اس کا استعمال ہوتا کیسے وہ اپنے مرکزی نکتے یعنی ہموار سطح سے لحظہ بھر کے لیے اوپر یعنی انشاء یا نگار وہ لحظہ بھر کے لیے اوپر یعنی اس میں داخل ہوتا تنزو میں جاتا ہے تنزو کرتا ہے ہلکا سا اور لحظہ بھر کے لیے یعنی لمحہ بھر کے لیے اوپر اور نیچے بھی جاتا ہے تاہم وہ ہر بار اپنے مرکزی نکتے کو ضرور لوٹ آتا ہے گویا کہ کوئی نہ کوئی ایک مرکزی نکتہ انہوں نے تیہ کیا ہوا ہے اور وہاں سے وہ فوراں وہ واپس لوٹ آتا ہے وہاں پر بات نہیں ٹھیرتا نہیں دوسری طرف تنزہ نگار فراز کے نکتے سے ایک دم نیچے نظر نہیں آتا وہ نیچے نہیں اترتا ہے وہ وہیں پر آتا ہے صرف تنزہ پہ تنزہ ہی کیے چلا جاتا ہے اور مزاح نگار نشیب کے نکتے سے ایک قدم اوپر نہیں جاتا گویا کہ اس کے لیے لیمٹیشن ہیں ان کے حدود ہیں یہ اس میں رہے گا تب ہی تنزہ ہوگا اور مزاح جب وہ اپنے حد میں ہوگا تب ہی جو ہے مزاح نگاری یا ذرافت نگاری ہوگی اپنے اپنے مرکزی نکتے سے ذرا سی جنبش یعنی ہلنا ڈولنا حرکت کرنا بھی ان کے لیے محلک خطرناک ہے لیکن انشائیہ نگار نسبتاً آزاد ہے انشائیہ نگار ان ساری چیزوں سے وہ آزاد یعنی وہ دونوں کے دائرے کار میں داخل ہوتا ہے پھر واپس چلا آتا ہے اور دونوں اطراف میں آجا سکتا ہے یہ خاص بات یہاں پر کہی گئی ہے اس سلسلے میں اب یہاں ایک بات اور کہ تاہم خود انشائیہ نگار کے لیے اپنے مرکزی نکتے کو ترک کر کے کسی اور نکتے کو اپنا لینا موت کو آواز دینا ہے پس انشائیہ اور تنزیہ یا مزاحیہ مضمونے میں زمین و آسمان کا فرق ہے جو فرق آپ کو اوپر بتائے گئے وہ فرق واضح کر دیا اور جو لوگ انشائیہ کو پہچانتے ہیں اسے کسی اور سنف سے خلط ملت کرنے یعنی ملانے میں کبھی اس کے مرتقب نہیں ہوتے ہیں وہ اس کو ملاتے نہیں ہیں تو وہ فرق آپ ذہن میں رکھیے گا کہ جس میں تنزہی تنزہ ہو تنزیہ مضمون ہو جائے گا جس میں مزاحی مزاح ہو وہ مزاحیہ مضمون لیکن ان دونوں کے دائرے میں آجا سکتا ہے انشائیہ نگار وہ بھی ہلکا نہ زیادہ نہ کم اب اس کے بعد جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ اس کی خصوصیت آپ کو بتائے گی غیر رسمی طریقہ کار ہے تو دوسرے امتیازی وصف اس کا کیا ہے ادم تکمیل ہے اب ادم تکمیل ادم کہتے ہیں نہیں کو اب تکمیل کہتے ہیں پورا کو اس کا مطلب ہے پورا نہیں جس کو ہم عام طور پر بولتے ہیں نامکمل تو اس طرح سے آئیے اب اس کو پڑھتے ہیں انشائیہ کی ایک اور امتیازی خصوصیت اس کی ادم تکمیل ہے اب اس بات کو سمجھئے ایک مقالہ لکھتے ہیں وقت جہاں یہ ضروری ہے کہ موضوع زیر بحث کے تمام پہلووں پر سیر حاصل تبصرہ کیا جائے یعنی جب آپ کوئی بھی مضمون لکھتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ اس کے تمام جتنے بھی پہلو ہو سکتے ہیں اس پر ہم بات چیت کریں اس پر تبصرہ کیا جائے تبصرہ کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں تحلیل تحلیل کہتے ہیں کس کو ہیں بکھراو انتشار کو یعنی گھلنے گھلانے کا عمل ازیمیلیشن کو کہتے ہیں تحلیل اسی طرح سے تجزیہ اور تجزیہ کہتے ہیں الگ الگ کرنے کا عمل اس کو ٹکڑے ٹکڑے میں بانٹنا اور دلیل اس میں دلیل بھی دیتے ہیں یعنی سبوت جس کو بولتے ہیں سے اپنے نقطہ نظر یعنی نقطہ نظر کہتے ہیں پوائنٹ آف ویو کو کوئی اس انداز سے پیش کیا جائے کہ مقالہ ایک مکمل اکمل صورت اختیار کر لے یہ ہوتی ہے مقالے کی خصوصیت کہ اس کو اس طرح سے ان چیزوں کے ذریعے سے مکمل کیا جاتا ہے کہنے وہاں انشائیہ کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں موضوع کی مرکزیت تو قائم رہتی یعنی اس کا مطلب ہے کہ کسی نہ کسی موضوع کو وہ سنٹرلائز تو کرتا ہے لیکن اس مرکزیت کا سہارہ لے کر بہت سی ایسی باتیں بھی کہتا ہے یعنی کچھ ایسی باتیں بھی وہ کہہ جاتا ہے جس کا تعلق موضوع سے نہیں ہوتا کہہ رہے ہیں جن کا موضوع سے کوئی گہرا تعلق نہیں ہوتا ہے دوسرے لفظوں میں اب اسی بات کو دوسرے الفاظ میں آپ سمجھئے کہ ایک مقالے کی بنسبت انشائیہ کا دھانچہ کہیں زیادہ لچیلا ہوتا ہے یعنی انشائیہ جب ان سارے دائرے کار کو وہ پار کر سکتا ہے اس میں تحلیل تجزیہ دلیل کی ضرورت نہیں ہے تو پھر وہ لچیلا ہوگا اس میں لچک ہوگی گویا کہ آپ سمجھ لیے بلکل ایک روڑ کی در روڑ کو آپ پھیلا سکتے ہیں اور اس میں مقالے کی سنگلاخی کیفیت موجود نہیں ہوتی سنگلاخی مطلب پتھر لیا پتھر دیکھئے تو ٹائٹ ہوتا نہیں وہ اس کو آپ پھیلا سکتے ہیں وہ سکڑ سکتا ہے اس کے علاوہ انشائیہ میں ایک مرکزی خیال کے باوصفہ دلائل کا کوئی منظبت سلسلہ قائم نہیں کیا جاتا جیسا کہ بھی ہم نے اوپر کہا تو اس میں جو مرکزی خیال ہوگا جو مرکزی نکتہ یعنی جس پر سنٹرلائز کر کے جس پر بات کی جا رہی ہوگی اس کے لیے اس کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور دلیل عام طور پر جب ہم مضمون لکھتے ہیں اس کو ایک ترتیب سے ابھی کوئی بات کی فوراں ہم نے پھر اس پر کیا کیا ایک دلیل دیتے ہیں تو کہہ رہے ہیں منظبت یعنی ترتیب وار ایک سیٹنگ سے ایک سکونس جو دلیل دی جاتی ہے کہا کہ اس کا سلسلہ بھی اس میں قائم نہیں کیا جاتا اور انشائیہ کے مطالعے کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کیسا محسوس ہوتا ہے جیسا کہ بھی اس سے پہلے آپ نے پڑھا کہ انشائیہ پڑھنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ زندگی کے کسی تاریخ گوشے پر روشنی ڈالی گئی تو یہاں پر کیسا محسوس ہوتا ہے کہتا انشائیہ لکھنے والے نے موضوع کے صرف ان پہلووں کو اجاگر کیا ہے جو اس کے شخصی رد عمل سے اثر پذیر تھے جو ان سے اپنے آپ میں ٹکڑایا تھے جس سے وہ متاثر ہوا تھا وہ چیز سمجھ میں آتی ہیں جن کی منفرد قیفیت اس بات کی متعقاضی ہے کیا کر رہا ہے کہ وہ آپ تک پہنچا دینا چاہ رہا ہے جس سے وہ متاثر ہوا ہے وہ قیفیت آپ میں منتقل کرنا چاہ رہا اس مقام پر ایک انشائیہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں جو بتا رہا ہے تو کہہ رہے ہیں اس مقام پر ایک انشائیہ اور غزل کے ایک شیر میں گہری مماسلت کا احساس ہوتا ہے اس بات کو آپ یاد رکھیے گا کہ پوچھا جاتا ہے کہ انشائیہ کا کس شیری سنف سے گہری مماسلت کا احساس ہوتا ہے تو غزل سے انشائیہ اور غزل کے ایک شیر میں گہری مماسلت کا احساس ہوتا ہے تو اب یہ غزل کے ایک شیر کے بارے میں جو بات کی ہے اس کو اب سمجھئے کہ غزل کے شیر کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں کسی ایک نکتے کو تو اجاگر کیا جاتا ہے یعنی غزل کے ایک شیر میں اس کی اور یہ امتیازی اور اہم خصوصیت ہے اس میں کسی ایک نکتے کو ایک پوائنٹ کو کسی ایک بات کو جاگر کیا جاتا ہے ظاہر کیا جاتا ہے لیکن اس کے تمام تر پہلو اور بھی اس کے علبہ کئی پہلو ہوں گے تو اس کو ناظر کے فکر و ادراک کے لیے یعنی پڑھنے والے کے تدبر تفکر پر اس کے پہنچ پر اس کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے نامکمل صورت میں چھوڑ دیا جاتا ہے اس کو نہیں بتایا جاتا ہے غزل میں کہا کہ بلکل ایسے ہی انشائیے میں بھی ہوتا ہے وہ آپ کو ایک بات بتا دیتا ہے انڈیکیٹ کر دیتا ہے اور پھر ساری باتیں آپ کو سوچنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے یہی حال انشائیہ کا ہے کہ اس میں موضوع کے صرف چند انوکھے پہلووں کو پیش کر دیا جاتا ہے اور اس کے بہت سے دوسرے پہلو تشنا تشنا اصل میں کہتے ہیں اصل مانے ہیں پیاسا لیکن کہتے ہیں نامکمل کو بھی ناتس کو بھی نامکمل حالت میں رہ جاتے ہیں بنیادی طور پر انشائیہ لکھنے والے کا مقصد آپ کی سوچ بچار کے لیے راستہ ہموار کرنا یعنی آپ کو سوچنے پر وہ مجبور کرنا ایک راستہ دے دینا ہے آپ کو سوچنے کے لیے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں بے شک وہ اپنے موضوع کے بیان میں صرف واردات اور تجربات اور اپنے ذاتی ربد عمل کے اظہار تک ہی اپنی مسائی کو محدود رکھتا ہے یعنی اپنی کوشیشوں کو وہ اپنے ہی ذاتی تجربات جو اس پر بیٹے ہیں وہ کیفیات اور جو ان پر جو ان کی شخصیت سے ٹکرائے ہیں جو انہوں نے اسے نتیجہ اخذ کیا ہے وہ وہیں تک اپنی کوشیش کو لیمٹ رکھتا ہے تاہم اس کے پیش نظر مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سوچنے پر مائل کرے آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے چنانچہ اب یہاں سے ہے کہ یہ کہہ رہا ہے ایک اچھا جیسا کہ ابھی ہم غیر عسمی طریقہ ایک نتیجے پر پہنچا ہے تو اسی طرح یہاں پر بھی اچھے انشائیے کی پہچان یہ ہے کہ آپ اس کے مطالعے کے بعد کتاب کو چند لحظوں کے لئے بند کر دیں گے اور انشائیہ میں بکھرے ہوئے بہت سے اشارات کا سہارہ لے کر خود بھی سوچتے اور محضوظ ہوتے چلے جائیں گے ابھی گویا کہ اس کا مطلب دو پوائنٹ ہم نے پڑھا جو امتیازی خصوصیات ہیں انشائیے کے تو دونوں میں الگ الگ باتیں یعنی ایک پوائنٹ بتایا کہ ایک میں تو یہ بتائی زندگی کے کسی تارویق پہلو یا گوشے پر روشنی اس پر پڑتی ہے اور دوسرے میں کیا بتائی جو بکھرے ہوئے بہت سے اشارے ہیں تو ان ساری چیزوں کو لے کر کہ آپ سوچیں بھی اور اس سے لطف اندوز بھی ہوں محضوظ بھی ہوں اب یہاں پر اسی بات کو تھوڑا سا اور پھیلا رہے ہیں کہ انشائیہ نگار کی اس روش کا نتیجہ انشائیے کی وہ مخصوص صورت ہے جو اسے دوسری اصنافِ عدب سے ممیز کرتی یعنی یہ عدمِ تکمیلیت ہے جو یہ کیا کرتی ہے دوسری اصناف سے ممیز کر دیتی ہے یعنی ایک انشائیہ نصر کی دوسری اصناف سے اپنے اختصار کے باعث الہیدہ نظر آتا ہے ایک انشائیہ نصر کی دوسری اصناف سے کس کے باعث الہیدہ نظر آتا اپنے اختصار کے باعث یعنی کہا نہیں کہ اس میں بیچ میں وہ موضوع کے چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ پیش کر کے صرف اشارے کر دیتا ہے اور باقی چیزیں آپ کو آپ پر چھوڑ دیتا ہے تو وہ کیا ہوگئے اختصار ہو گئی وہی چیزیں اختصار کہا کہ اختصار کے بائیس اعلیٰ ہی دا نظر آتا ہے انشائیہ دوسرے سے اب یہاں ایک چیز جو اختصار کا اس کو یہاں پر بتا رہا ہے کس پر یہ مماسل قرار دے رہا ہے کسی چیز کہہ رہا ہے کہ سانیٹ کی طرح انشائیہ کا بھی ایک مختصر سا میدان ہوتا ہے سانیٹ ایک انگریزی مغربی شاعری کے قدیم سنف ہے چودہ مصروں کی نظم ہوتی ہے جس میں ایک جذبہ یا کہہ رہے ہیں کہ خیال کو دو بندوں میں جذبہ خیال کو دو بندوں میں پیش کرنا ہوتا ہے تو پہلے بند میں آٹھ اور دوسرے میں چھ مصرے ہوتے ہیں سانیٹ میں کہہ رہا ہے کہ سانیٹ کی طرح انشائیہ کا بھی ایک مختصر سا میدان ہے اس میں دیکھ لی ہے کہ بہت مختصر میں بہت ساری باتیں کہہ رہے ہیں کہ خیال اور جذبہ کو وہ پیش کر رہا ہے یعنی آٹھ اور چھے لائنوں میں جس کے اندر انشائیہ لکھنے والا آپ کو تصویر کا محض ایک مخصوص رخ دکھاتا ہے بس کسی مخصوص رخ کو دکھا دیتا ہے جس طرح سے سانیٹ میں دکھاتا ہے یہاں پر آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ انشائیہ کا مخصوص میدان کس کی طرح سے مخصوص میدان ہے سانیٹ کی طرح سے مخصوص میدان ہے ظاہر ہے کہ جب تک وہ جذبات احساسات اور تخیلات میں کارچھانٹ اور کفایت کا قائل نہ ہو یعنی جو یہ جذبات ہیں آپ کے احساسات ایموشن سے ہیں آپ کی تھنکنگ سے ہیں جو آپ کی فیلنگ سے ہیں اور آپ کی یہ ساری چیزیں اس میں وہ کیا کرتا ہے کارچھانٹ کرے گا اس کو آگے پیچھے کرے گا تب ہی تو آپ کو کسی نتیجے پر پہنچا سکتا ہے اس کے لئے چند لفظوں میں موضوع کی سب سے نوکیلی کیفیات کو پیش کرنا مشکل ہوگا لیکن اختصار کی یہ خصوصیت اس بات کے تابع ہے کہ انشائیہ کا پس منظر کس قدر شاداب یا بے آب ہو گیا ہے شاداب آپ جانتے ہی ہیں ترو تازہ کو یعنی کس طرح سے ہے اس کا بیک گراؤنڈ تو آپ کو سمجھنے میں آسان ہی ہو جائے گی وہاں سے اس بات کو ایک انگریزی رائٹر نے بھی کہا ہے کہہ رہا ہے کہ چنانچہ بقول ہیڈسن یعنی ہیڈسن کے قول کے مطابق اگر انشائیہ لکھنے والے نے اس لیے اختصار سے کام لیا کہ اس کے پاس کہنے کی باتیں ہی گنتی کی کم ہیں یعنی کہنے کی باتیں کم ہیں اور اس کے تجربات اور محسوسات تعداد اور شدت میں ہونے کے برابر ہیں یعنی بہت کم ہے تو اس کا لکھا ہوا انشائیہ یقینا انشائیہ کے میعار پر پورا نہیں اترے گا یہ ہیڈسن نے کہا ہے آپ کو پوچھا جا سکتا ہے یہ کس کا قول ہے یعنی کہنے کی باتیں ہی کم ہیں اور اس کے محسوسات یا تعداد میں وہ بہت کم ہیں تو یہ قول کس کا ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو انشائیہ کے میعار پر پورا نہیں اترے گا تو ہیڈسن کے مطابق ہے یہ اس کے برقس اگر انشائیہ لکھنے والے کا ذہن زرخیز ہے یعنی شاداب ہے ان کا ذہن تو اس کے پاس کہنے کو بہت کچھ ہے لیکن اس نے انشائیہ کی یعنی وہ بہت ساری باتیں کہنے کو لیکن ان میں سے بہت وہ گنتی کی باتیں چھانٹ چھانٹ کر کے اہم باتیں ہی کہے گا محدود دنیا میں اپنے احساسات اور تخیلات کو اختصار کے ساتھ پیش کرنے کی صعیقی ہے تو اس کا انشائیہ یقیناً ایک قابل دید چیز ہوگا اور ناظرین کو وہ تمام کیفیات مہیا کرے گا جو انشائیہ سے مخصوص ہیں یعنی جو انشائیہ سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ اس میں پیش کر پائے گا چلی یہاں تک آپ نے ابھی تک اس کے لیے دو پوائنٹ آپ نے جان لیے کہ جو ممیز کرتی ہیں ممیز کرتی ہیں اس کو امتیاز دیتی ہیں انشائیہ کو ایک پڑھا ہے غیر رسمی طریقہ کار اور دوسرا پڑھا ہے آپ نے ادمے تکمیل غیر رسمی طریقہ کار میں کئی چیزیں آپ کو سمجھائے اور ادمے تکمیل میں بھی وہ سمجھ میں آیا تو اب تیسرے پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں ایک آخری چیز جسے انشائیہ کا آخری وصفہ سمجھنا چاہیے یعنی انشائیہ کی ایک آخری وصفہ کے طور پر پیش کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ آخری وصفہ اس کی کیا ہے تازگی ہے یوں تو یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ تازگی جو ہے ہر سنف کی خصوصیت ہوتی ہے ہر سنف میں پائی جاتی ہیں جیسے کہہ رہے ہیں یوں تو تازگی ایک ایسی خصوصیت ہے جس کے بغیر کوئی بھی سنف ادب فن کے عالی مداریج تک نہیں پہنچ سکتے یعنی فن کے عالی مداریج تک پہنچنے کے لیے اس کو تازگی جو ہے شامل کرنا ہی پڑے گا اب یہ سوچیں گے آپ کی تازگی کونسی بلا ہے تو اس کی یہاں پر ابھی ڈیفنیشن کرے گا بتائے گا تازگی کیا چیز ہے تو کہہ رہے ہیں کہ تاہم شاید انشائیہ ہی ایک ایسی سنف ہے جس میں نہ صرف تازگی کا سب سے زیادہ مظاہرہ ہوتا ہے کہہ رہے ہیں کہ اور سنفوں میں تازگی تو ہوتی ہی ہوتی ہیں عالی مداریج تک پہنچانے کے لیے لیکن انشائیہ میں سب سے زیادہ اس کا مظاہرہ ہوتا ہے تازگی کا بلکہ جس کی ذرا سی کمی بھی انشائیہ کو اس کے فنمی مقام سے نیچے گرا دیتی ہے کہا کہ اگر تازگی اس میں کم ہوں گی تو اس کے فنمی مقام سے انشائیہ نیچے گر جائیں گی انشائیہ کا جو پایا ہے وہ اتنا بلند نہیں ہو سکتا ہے کیسے اب یہاں پر اب تازگی سمجھ لیجئے تازگی سے مراد محض اظہار و ابلاغ کی تازگی نہیں مطلب یہ ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں کسی چیز کو کوئی پیغام آپ پہنچا رہے ہیں بتا رہے ہیں تو اس میں بات کرنے کے انداز ہی میں انوخہ پن نہیں ہے تازگی نہیں کیونکہ یہ چیز تو بہرحال انشائیہ میں موجود ہونی ہی چاہیے کہا کہ ابلاغ و اظہار تو ہونی ہی ہونی چاہیے انشائیہ میں تازگی سے مراد موضوع اور نقطہ نظر کا وہ انوخہ پن بھی ہے یعنی اظہار و ابلاغ کی تازگی تو ہو ہی لیکن ساتھ میں کیا ہو جو اس کی موضوع ہے یعنی ایسا موضوع آپ سیلیکٹ کیجئے جو اس کو پڑھنے کی طرف راغیب کرے اس میں بہت کچھ اچھا ہوگا اسی طرح سے نقطہ نظر جو آپ کے point of view ہوں اس میں بھی انوخہ پن ہو انوخہ پن بھی ہے جو ناظر کو زندگی کی یقصانیت اور ٹھہراؤں سے اوپر اٹھا کر ماحول کا اثر نو جائزہ لینے پر مائل کرتا ہے یعنی اگر آپ موضوع اور نقطہ نظر کو اثر نو دیکھنا چاہیے یعنی شروع سے دوبارہ سے ہم اپنے ماحول کا جائزہ لیں اس میں کیا ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں تو وہ مجبور ہو جائے گا عام طور پر ہم سب زندگی کے مظاہر کو ہر روز دیکھتے دیکھتے ان کے اس قدر عادی ہو جاتے ہیں مطلب ہم جہاں پر رہتے ہیں وہاں پر اگر کوئی نئی چیز بھی ہوتی ہے تو ہم کو پرانی معلوم ہوتی ہے ایک گھر میں آپ رہے ہیں تو آپ کو کیا بدلاؤ ہو رہے ہیں کیا چینجن ہو رہے ہیں ان کا احساس بھی نہیں ہوگا تو وہی چیز اسی چیز کی طرف احساس اور آپ کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ عادی ہو جاتے ہیں کہ ہمیں ان کے بتانے سے پہلے انوکھے پہلو نظر ہی نہیں آتے اور زندگی ہمارے لئے کھلی کتاب کا درجہ اختیار کر لیتی ہے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب محض ہمارے رد عمل کا قصور ہے ورنہ زندگی کے دامن میں نئے پہلووں کے قہد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مطلب یہ ہے کہ آپ بور ہونے کی جو چیزیں سوچتے ہیں وہ ہو ہی نہیں سکتا قہد اکال کو کہتے ہیں انشائیہ لکھنے والے کا کام یہ ہے کہ وہ ہمیں ایک لحظہ یعنی ایک لمحہ کے لیے روک کر زندگی کے عام مظاہر کے ایسے پہلو دکھاتا ہے جنہیں ہماری نظروں نے اپنی گرفت میں لیا ہی نہیں تھا وہ ہمیں روکتا ہے ایک لمحے کے لیے اور پھر دکھاتا ہے کہہ رہی یہ چیزیں بھی تم کو دیکھنی چاہیے تھی یہ چیزیں تم نے کیسے چھوڑ دی اس کا لطف لو مظاہ لو یہ ساری چیزیں آپ کو روک کر زندگی سے لطف اندوز کرتی ہیں اور جو ہمارے لیے گویا موجود ہی نہیں تھے اس مقام پر اب یہاں پر جیسے آپ کو پوچھا کہ ایک لحظے کے لیے روکتی ہیں تو اس مقام پر اب بس ایک اگزامپل دیکھے سمجھا رہے ہیں مقام پر ایک انشائیہ لکھنے والے اور ایک غیر ملکی سیاہ میں قریبی مماسلت بھی دکھائی دیتی ہے آپ کو پوچھا گا انشائیہ لکھنے والے میں کس چیز سے قریبی مماسلت دکھائی دیتی ہے تو غیر ملکی سیاہ میں یعنی سیاہ سے انشائیہ نگار کی غیری مماسلت دکھائی دیتی کیسے کہہ رہا ہے کہ جس طرح ایک سیاہ کو اپنے کسی نئے ملک کی بہت سی انوکھی ایسی انوکھی باتیں فوراں معلوم ہو جاتی وہ اگر کسی جگہ نئے مقام پر گیا تو اس کو جو جو چیزیں ہیں انوکھی وہ فوراں اس کو معلوم ہو جاتی ہیں آپ کے گھر میں اگر کوئی نیا آدمی آئے گا تو وہاں پر کیا چیزیں جو ہے سیٹنگ سے ہیں کیا چیزیں جو ہے سے بے ترتیب ہے یہاں کا ماحول کیسا وہ فوراں انوکھا کر لیتا ہے سمجھ لیتا ہے بلکل ایسے ہی جو سیاہ ہوتے ہیں اس کو احساس فوراں ہوتا ہے جو اہل وطن کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں یعنی جو گھر والے کی نظر سے چھپے ہوئے ہوتے ہیں اسی طرح ایک انشائیہ لکھنے والا زندگی کے عام مظاہر کے ان تازہ پہلوں کو فوراں دیکھ لیتا ہے جو زندگی میں ستحی دلچسپی کے باعث ایک عام زندگی کی نظروں سے اوجھل رہتے ہیں اب یہاں پر ایک پیرا گراف ہے کہ زندگی کی انوکھی اور تازہ کیفیات کا احساس دلانے کے لیے انشائیہ کا خالق کئی ایک طریقے کار اختیار کرتا ہے یعنی وہ ایسے بہت سارے طریقے اسلوب اسٹائل کو اپناتا ہے انشائیہ نگار جس سے کہ آپ کو زندگی کا انوکھاپن اور تازہ کیفیات کا احساس ہو اب یہ مثال ہے مثال کے طور پر وہ بلندی پر سے زندگی کے بظاہر آلہ اور بلند مظاہر کی پستی کا ایک تصور قائم کرتا ہے یعنی آپ کے لیے ایسے تصور قائم کرتا ہے گویا کہ آپ بلندی پر ہوں اور پھر وہ نیچے آپ کو چیز دیکھ رہے ہیں ہوں یا ایک شریر آئینے میں سے ماحول کا بگڑا ہوا منظر دکھاتا ہے یعنی وہ آپ کو وہاں سے جو ماحول میں تھوڑی سی چینجنگ وہ ساری چیزیں آپ کو دکھاتا ہے کہ یہ پہلو بھی ماحول میں ہیں اس پر بھی نظر دھوڑائیے یا پھر زندگی کے تسلیم شدہ قواعد و زوابط پر نظر سانی سے ہمیں چونکانے لگتا ہے بہر صورت اس کا کام تصویر کا دوسرا رخ پیش کرنا یعنی انشائیے کے خالق کا کام تصویر کا دوسرا رخ پیش کرنا ہے جس تصویر کے رخ ہے یعنی سنجید آپن زندگی میں چل رہی ہے صرف اسی کو نہیں بلکہ وہ دوسرے رخ کو پیش کرتا ہے اور ہمیں عادت اور تقرار کے حسار سے یعنی اس کے دائرے سے لحظہ بھر کے لئے آزادی دلانا ہے یعنی اس سے وہ آپ کو آزادی دلاتا ہے تاکہ ہم غیر جانبدارانہ طریق سے زندگی کے روشن اور تاریخ رخ کا جائزہ لے سکیں واضح رہے کہ انشائیہ کا خالق کوئی نتیجہ اخذ نہیں کرتا یعنی آپ سوچیں گے کہ ہو سکتا ہے انشائیہ نگار اخیر میں کوئی نتیجہ اخذ کرے جیسا کہ مضمون نگار اخذ کرتا ہے اس سے پہلے جیسا کہ آپ نے دو مضمون پڑھے یعنی بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق مٹی کا دل وہاں پر بھی نتیجہ اخذ کیا تھا تو نتیجہ اخذ نہیں کرتا ہے انشائیہ نگار اور کوئی مشورہ دیتا ہے آپ کو کوئی مشورہ بھی نہیں دے گا یعنی کوئی اڈوائز نہیں دیتا ہے اس کے علاوہ وہ کوئی مکمل نقطہ نظر یعنی کوئی پوائنٹ آف ویو جو پوری طرح سے ہو وہ پیش نہیں کرتا یعنی اس کے پیش کرنے سے وہ اجتناب کرتا ہے بچتا ہے اس کا کام محض ایک عام چیز کے کسی انوکھے اور تازہ پہلو کی طرف آپ کو متوجہ کرنا ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے وہ تازہ پہلو کی طرف آپ کو متوجہ کر دیتا ہے اور آپ کو ایک مخصوص انداز سے سوچنے کی بس ترغیب دیتا ہے انشائیہ کا خالق اپنے موضوع کے انتخاب میں جدت سے کام لیتا ہے جدت وئی تازگی نیاپن سے کام لیتا ہے تاہم بات ختم نہیں ہو جاتی کیونکہ انشائیہ کا خالق مضمون کے تارو پود جو اس کے بکھرے ہوئے حصے ہیں تانہ بانہ ہے بھی ایک خوشگوار سادگی کو برقرار رکھتا ہے چنانچہ انشائیہ کے مطالعے کے بعد ناظر کو محسوس ہوتا ہے یعنی پڑھنے والے کو دیکھنے والے کو کیا محسوس ہوتا ہے جیسا کہ اوپر میں بھی آپ کو دو باتیں معلوم ہوئی تھی تیسری بات وہ چند لمحوں میں حض تعجب اور مسررت کی بہت سی منازل تکر آیا یعنی تھوڑے سے وقتیں اس کو بہت ساری چیزیں خوشی کی مل گئی غور کیجئے تو انشائیہ کی انتیازی صورت ایک بڑی حد تک اسی خوشگوار تازگی کی رہین منت ہے یہ سوال پوچھا جاتا ہے انشائیہ کی انتیازی صورت ایک کس چیز کی رہین منت ہے تو خوشگوار تازگی کی رہین منت ہے اور یہ پیرگراف آپ کو اگزام میں دیا جاتا ہے سیاق و سباق سے ایکسپلین کرنے کے لیے اگر آپ کو سیاق و سباق سے ایکسپلین کرنے کے لیے دیا جائے گا تو آسانی سے اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انشائیہ نگار کے لیے آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کے لیے جو جو پوائنٹس ہیں کہ انشائیہ نگار سرسری مطالعے سے وہ کسی حد تک یعنی کسی فیصلے تک نہیں پہنچ پا ہے لیکن جب وہ غائر نظر سے مطالعہ کرتا ہے تو اس کو بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں متنوے کیفیات اور ابلاغ و اظہار کی وجہ سے وہ سنفع عدب کے نقوش کو اُبھرتے ہوئے محسوس کرتا ہے جب وہ محسوس کرتا ہے تو تین باتوں کا خیال لگتا ہے وہ غیر رسمی طریقہ ایکار کو یعنی غیر رسمی طریقہ ایکار میں ہوتا یہ ہے کہ وہ بے مقصد باتوں پر جو ہے توجہ مبزول کرتا ہے اور پھر وہ بہت اختصار سے کام لیتا ہے اور اختصار سے کام لینے کے وجہ وہ عدم تکمیلیت پر چھوڑ دیتا ہے اور پھر وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس کی سب سے بڑی اور اہم خصوصت جو تازگی ہے اس کے ذریعے سے اس میں استحکام بخشتا ہے اس کے لیے وہ کرتا یہ ہے کہ جدت سے کام لیتا ہے اور پھر اسی پر وہ اکتفانی کرتا ہے جو اس کے تاروں پود ہوتے ہیں تانے بانے ہوتے ہیں خوشکوار سادگی کو برقرار رکھنے کے لیے اختیار کرتا ہے وہ اور پھر جب وہ ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر انشائیہ لکھتا ہے تو پڑھنے والے کو ایسا فیل کرواتا ہے کہ وہ چند لمحوں میں تاجب اور مسرت کے منازل تے کرتا ہوا آیا ہے غور کرنے کے لیے ایک دنیا ان کے پاس چھوڑ جاتا ہے اور پھر یہی خوشگوار جو تازگی ہے یہ اس کی رہین منت ہے رہین منت احسان مند ہے اس طرح سے آپ نے دیکھے انشائیہ میں یہاں پر بھی کچھ چیزیں آپ دیکھ لیجئے دے دیا ہے یہ والا بہت امپورٹنٹ ہے اچھے انشائیہ میں ادم تکمیلیت اختصار تازگی جدت اور خوشگوار سادگی جیسے اناثر کی آوازش ہوتی ہے وزیر آغا اپنے مضمون میں انہا اناثر کی بحث سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اس کے بعد ہی انشائیہ کے پڑھنے والے کو محسوس ہوتا ہے کہ اس نے چند لمحوں میں حض تاجب اور مسرت کی بہت سے منزلیں تے کر لی ہیں دیکھئے کہ انہوں نے مضمون لکھا اسی لیے ایک نتیجہ نکال کر کے سامنے رکھ دیا ہے انہوں نے بہت اچھے طرح سے انشائیہ کو سمجھا دیا امید کیا آپ کو سمجھ میں بھی آیا ہوگا تو اس کے کوشنس بھی آپ یہاں پر دیکھ لیجئے انشائیہ شہری سنفہ یا نصری تو نصری سنفہ ہے کیا انشائیہ کو دوسری اصناف عدب سے اس کا غیر رسمی طریقہ کار ممیز کرتا ہے ہاں اس کا غیر رسمی طریقہ کار ممیز کرتا ہے وزیر آغا کا تعلق کن کن عدبی اصناف سے ہے دیکھئے ان کا تعلق وہ نقاد ہے تو تنقید سے ہے وہ انشائیہ نگار ہیں تو انشائیہ سے ہے اور وہ شاعر ہیں تو نظم نگار سے یعنی نظم سے ان کا تعلق ہے یہ ان تین سنفوں سے ہیں اس کے علاوہ دیکھئے تو چونتھے کوشن میں کیا انشائیہ نگار کا مقصد جدت ترازی ہے انشائیہ نگار کا مقصد ابھی آپ نے یہاں پر دیکھئے جدت ترازی کیا کہا ہے کہ انشائیہ کا خالق اپنے موضوع کے انتخاب میں جدت سے کام لیتا ہے یعنی اس کا مقصد جدت ترازی تو نہیں جدت سے کام لینا ہے انشائیہ کی انتیازی صورت کس کی رہین منت ہے انشائیہ کی انتیازی صورت خوشگوار تازگی کی رہین منت ہے وزیر آغا کے تین کتابوں کے نام لکھئے تین کتابوں میں جیسے کہ آپ دیکھ لیجئے پی ایش ڈی کیا ہے انہوں نے اردو عدب میں تنزو مزا اردو شائری کا مزا نظم جدید کی کروٹیں اور جتنے کتابیں ہم نے بتائیں چوری سے یاری تک اس طرح سے خیال پارے وغیرے یہ ان کے کتابیں لکھ سکتے ہیں کیا انشائیہ شگفتہ موڈ کی پیداوار ہے ابھی تو کہا انشائیہ شگفتہ موڈ کی پیداوار ہے کیا انشائیہ دوسری اصناف سے اپنے اختصار کے باعث علاہیتہ نظر آتا ہے ہاں انشائیہ اپنے اختصار کے باعث دوسری اصناف سے علاہ دا نظر آتا ہے پھر یہ چپٹر آپ کو سمجھ میں آگے اگر کہیں پر اس میں کوئی دشواری ہے کوئی پوائنٹ آپ سے چھوٹ رہا ہے تو اس کو ضرور کمنٹ کر کے پوچھ لیجیے تب تک کے لئے خدا حافظ السلام علیکم